اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے سوائے ابلیس کے سبی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں کہنے لگا ابلیس نے جنہ نے خوشیاں منایا نہیں نے ہر نے خوشی منائی ابلیس تو علاوہ میں کیا پیغمبر دی زندگی چے دن تناب 63 مرتبہ آیا پیغمبر نے نہیں منایا ناؤزبیلہ تیرا فتوہ کتھے جہالتے لگیا صدیق عمر عثمان دی زندگی چے دن آیا تیری جہالت دی وجہ تو فتوہ کتھے جا لگیا جناب صحابہ اکرام حسنو حسین دی زندگی چے دن آیا تیری جہالت د بنایا اندھے گا جب بٹا بایا بٹا با کے انہوں نچایا میں کہے کونے گھنے گا شتانے میں کہا شتان تاڑے ہتھ میں کہا پہلے تیزہر کدی نہیں ہویا ایتھے کی میں ہویا ہے میں کہا شتان تاللہ بھی قسمیں کدیزہر ہی توڑتے دیکھیا ہی نہیں تسی کتوں نے اندھا کہنے گا اتنا سی آپ بنایا ہے میں کہا ان پتا لگیا ہے شتان بھی تاڑے جو ہی ہیں پہلتان اندر ایک ہور بڑا لئی نبی پیغمبر یہ چیزیں ختم کرنے آئے تم نے کسی کی بیٹی کو میک اپ کروا کے ہوروں سے تبی کر کے تم نے بتاؤ جناب یہ جنت کی بھی تو ہی نہ کی کنجر ناچ رہے ہوں مہنگی پہ رکھ سو رہا ہوں گھر میں ڈولک بج رہی ہوں گانے چل رہے ہوں میوزک چل رہے ہوں کزن بھی کٹھے ہیں کزنیں بھی کٹھے ہیں یہ جناب ڈانس کر رہے ہیں فہاشی ہو رہی ہے یہ سرکار کی آمد کو سمجھائے سرکار کی آمد یہ تھی مرد بھی عورت بھی کٹھے ہیں ڈانس کر رہے ہیں یہ فہاشی ہو رہی ہے بے حیائی ہو رہی ہے یہ کیا سمجھا سرکار کی آمد کو سرکار دی آمد کی یہ نبی عرام جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کوڑو بیت لے رہنے عورت نے ہتھ بار کٹی آئے آپ جدو بیت لیندے جناب درمیان دے اندر ایک کپڑا ہوندہ عورت تو بیت لیند کی سمجھے جس طرح سرکار مردہ تو بیت لیندے نے اس طرح بیت لیند کے فرمایا عیشہ عورت نواغ ہتھ پیچھے کرے سرکار کی آمد بولو سرکار کی آمد مرحبا فرمایا عورت نواغ ہتھ پیچھے کر محمد کسے غیر عورت دا ہتھ ویکنا برداشت نہیں کر دا سینے تھانڈ پہ جائے گی پیشل کسی بچی کو چوک کے اندر کھڑا کر کے اس کو نچا رہا ہے اوپر سے پیسے نچاور ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا اس نے سرکار کو کیسے بچانا جو عورت کو نچوا رہا ہے اوپر پیسے پھینک رہا ہے شراب کے نشے میں دھن ہے اس نے محمد عربی کو پچانا ہی نہیں رسول کا معنی یہ نہیں تھا رسول کا معنی یہ تھا کہ سرکار کا فرمان آ جائے حدیث سے مصطفیٰ آ جائے جہان جاتے جائے پر محمد کا فرمان نہ جائے سرکار کا معنی یہ تھا صحابی رسول چگر لارہ نے عورت نظر نہیں آن دی آپ نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا سامنے خون والا سسر آ گیا فرمایا کدھر آئے ہو فرمایا کم آیا دس سہمہ ایک اندر چلے گئے فرمان دین مغیرہ بن شعبہ ایک کوئی کم رہا ہے ایک کوئی کم رہا ہے دیستے اندر ہون والا جناب میرا سسر سامنے بیٹھ گیا جناب میری ساس نے موہ تے چادر لئیے ہون والی ساس بھی بیٹھ گئی اے عورت جس نہ شادی ہونی ہے اے بچی جس نہ شادی ہونی ہے اس نے دیوار دی تروں موہ کر کے سیٹھتے بیٹھئیے سامنے سسر پوچھ دے کیوں میں آئے ہو فرمایا کم آیا وہاں کی کم آئے ہو فرمایا کم آیا دسو تھوڑی دیر گزری پوچھا کس طرح آئے ہو فرمایا کم آیا وہاں دسو کی کم آئے ہو صحابی رسول فرمان دینے میرے دل اندر خیالیں اے عورت بچی تو کھڑی ہو اے کسے کام اندر بار جائے عورت نظر پہ جائے کیونکہ سرکار نے فرمایا سی دیکھ لیندہ بہتر سے حدیث پہ عمل ہو جائے بس اس بچی پہ نظر پڑ جائے فرمانے لگے میں جب میں نے سوچا اگر مگیرہ سارا دن بیٹھے رہے ساری رات بیٹھا رہے یہ بچی ہلنے والی نہیں ہے فرمایا کم آئے ہو دسو کہنے لگا تیری بیٹی نو دیکھن آیا ماں تیری بیٹی نو دیکھن آیا ماں مصطفیٰ نے بیجی آئے غصے لال سرک ہو گئے فرمایا اٹھا نہیں سکتا سی وچ محمدہ نام آ چکے آسی کیونکہ او جان دے سن سرکار دی آمدہ کیے آمدہ مانا جان دے سن فرمایا اٹھا نہیں سکتا سی وچ مصطفیٰ دا نام آ چکے آسی سو دسو میں پیغام میں دینا چاہنا اے وی خاموشے سسر وی خاموشے فرمایا جدوں میں دیکھے آئے میں فرمایا کہے عورت وی خاموشے سب خاموشنے اے ہون والی بیٹی اٹھی ایک ہی کہن دیئے آیا میری پرموشن دوسیت پر جو میرے پر ریکھو میری فگر نہ کرو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی فرمادے نے بچی کھڑی ہے یہ دیمگے تر جس نے شادیوں نہیں ہے فرمایا مگی راجے اپنی مرضی نہ لائیا میں میں اللہ دا واسطہ دینیا چلا جاؤں کیونکہ اسی جان لیا اے محمد گوڑنے اسی پردے والے اسی بڑی گہرتا والے یہ اپنی مرضی نہ لائیا میں میں اللہ دا واسطہ دینیا چلاوا جے آیا اے سرکار دی مرضی نہ لائے جے آیا اے مصطفیٰ دی مرضی نہ لائے پھر آجا میں چیرے تو چادر ہٹا رہیا کیونکہ میں جان گیا محمد گوڑنے فرمایا آجا میں چیرے تو چادر ہٹا رہیا آجا تو میں نو دیکھ لائے میں اپنی باپ دی گہرت نو محمد دی حدیث تے قربان کر رہیا کیونکہ میں جان گیا سرکار کی آمد اچھی بولو سرکار کی آمد مرغبہ میں جان گیا رسول دا مانا کیے لوگ رسول رسول دیا سیدنا بچاؤ وَایُو زَكِّهِمْ اے 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 لوگ سن وَایُو زَكِّهِمْ وَایُو عَلِّمْهُ مُحْمُ الْقِتَابَ وَلْحِقَمَا وَاِنْ قَانُوْ مِنْ قَبْلُ لَوِنْ جَلَالِ مُبِينْ تیرے میرے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اکھان تو نبی نینے اکھان تو نبی نینے نبی پاک قولائے یا رسول اللہ اجازت دے دو یا رسول اللہ عشاہ تے فجر دی نماز میں گھر پاڑ لما فرمایا عبداللہ جازتیں جتے تھوڑا پند گزریں فرمایا عبداللہ عزان دی آواز کان اندر آن دیئے کہ کوئی نہیں تیرس بھی کہ ٹھیک نہیں آن دی کانچے آواز فرمایا یا رسول اللہ آواز تے آن دیئے فرمایا فر میں محمدہ حکمیں عزان سن کے مسجد اندر آ اور اس عزر کی نے بیان کی تے یا رسول اللہ آکھا تو نبی ناما یا رسول اللہ گھر مدینے تو بارے یا رسول اللہ کوئی لیان والا کوئی نہیں یا رسول اللہ آرستہ صاف کوئی نہیں یا رسول اللہ عشاد فجر اللہ یا رسول اللہ اے جناب عزر بیان کی تے کی فرمایا یا نبی پاگ نے فرمایا عبداللہ میں محمدہ حکم عشاد فجر دی نماز اے جناب مسجد نے اندر پڑ جنہ نے سمجھائے سرکار دی آمد سمجھئے فرمایا کی کہنا چاہیدہ سی ٹھیک ہے یا رسول اللہ قد آ جانگا یا رسول اللہ قد پال لانگا یا رسول اللہ نہیں 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 جنہ نے سرکار دی آمد سمجھئے آمد مصطفیٰ سمجھئے فرمایا یا رسول اللہ پھر اجازت دے دو اشاعت فجر دیزان اب دللہ ہی کیا کرے گا جڑے جانگے سرکار کی آمد مرحبہ یہ سرکار کی آمد کوئی نہیں سمجھے یہ بزار سجا لیے تم نے بزار سجانے کو تم نے سرکار کی آمد مرحبہ سمجھ لیا اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے ورمایا تب سے افضل جگہ مسجد ہے اور سب سے بوری جگہ بزار ہے تُو نے مسجد سے نکالا بزار میں لے گیا پھر بزار کے اندر کھڑا کر کے تُو نے قوالیاں لگائی تُو نے گانے لگائے اور کلی میں واپس جب جا رہا تھا دیکھا نوجوان لڑکے کھڑے اللہ کی قسم اور ڈانس ہو رہا ہے جنہاں آپ ڈانس کر رہا ہے میرے پیغمبر جب گئے دنیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ کو بینسری بجنے کی آواز آئی آپ نے جب بینسری کو دیکھا فرم آپ نے دونوں انگلیاں کانوں میں لے لئی اپنے صحابی رسول کے پوچھتے رہے کہ آواز ختم ہوئی کے نہیں محمد عربی نے اس وقت کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی جب تک آپ نے بینسری کی آواز نہیں سنی ختم نہیں ہوئی یہ بینسریہ بجا کے کہے سرکار کی آمد مرحبا کار صاحب ان کی یہ ان چلن دو سرکار کی آمد مرحبا کوئی نہیں کٹھے چلانگے دوسری انشاءاللہ چل سو کار صاحب انہوں بتا ہے پچھلے بار بھی ہمیں ہوئے ایسی ماشاءاللہ انہوں نے کہتا ہے آکھ بیان ہوں دے جدہ جو پرچا ہو گیا انہوں نے پوچھیا ہی کوئی نہیں جدہ صبح وجدی نواز بنام سرکار آذر ہو وہ تو گاٹی پوچھ دینے کوفیدہ نہیں مردے ماشاءاللہ فرمایا وَایُو زَكِّهِمْ وَایُو عَلِّمُ مُلْكِ تَعْبَ وَلْحِقْمَا وَاِنَ قَانُوا مِنْ قَبْلُ الْعَفِينَ زَلَالِ مُبِينَ سرکار کی آمدہ مانا اینے گلیاں سجالو بزار سجالو سرکار دی آمدہ مانا اینی بزار سجالو آپ نے فرمایا امہ جی فاطمہ تُززارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تیئے پیغمبر دی دعوت کی تیئے نبی پاک سلم گئے نے امہ جی اسلام فاطمہ نے جناب سفید رنگ دا پردہ لٹکایا ہویا ہے سرکار نے جدو پردہ دیکھا آپ واپس آگئے آپ نے سیدنا علی نوکیا علی جنبی پاک سلم واپس چلے گئے سیدنا علی آئے یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبہ آئے کوئی نہیں یا رسول اللہ فرمایا تُزی جناب سفید چادر لٹکائی ہوئی ہے اوہ تے سرکار آنگے کوئی نہیں جتے چادران لٹکائی جان تو جتے جنڈیاں لائی جان جتے بزار سجائے جان اوہ تے مرحبہ کیوئے ہوگئی اوہ تے مرحبہ کیوئے ہوگئی مولوی گاندا نہیں جی آئے نے آئے نے میں کہا آئے نے کہیں لگا آئے نے میں کہا تو تے کہنے نبی نوری نے تے نور دیانک پیداش نی ہوندی یا نوری مان لے یا مب بشر مان لے یا نوری مان لے یا بشر مان لے پچھلے سال سنا دا ما شاء اللہ پریشان نہ ہوگئے پچھلے سال کانو فرن سوئے ساتھی ہوندی باندھی گار دو کار ساب پریشان نہ ہوندی کانفرس ہوئے تھے میں نے ایک ساتھی نے کہا شاہ جی میں کہا آن جی کہنا چلیے میں کہا چلو میں مسجد جب بیٹھا با وضو بیٹھا با جے فیس بک تھی کئی پوچھ دینے میں ایک جنہاں تھی بیان کی تھا ایک ماہی آئی انہیں پوچھیا مونڈا میں نے کال کر کہا شاہ جی اس ماہی دا نمبر مل سکتا ہے جیٹ ترکڑ آئی تو کہہ لے دیس نے نا ماشاءاللہ کہتا اس بڑی دا نمبر مل سکتا ہے جیٹ ترکڑ آئی سی میں کہا دا ہوں گا انشاءاللہ اور مونڈا میں نے کہا شاہ جی چلیے جناب میں کہا یار کی کا رنگ جاگے کہا لگا چلیے دیکھئے اسی چلے گا کہا لگا وابیوں سنو سنو تسی کہن دے اللہ نے ملاد جناب ملاد جیز کوئی نہیں ملاد ہے کوئی نہیں آج میں دسنا ملاد کیتے ہوئے میں کہا داس کہا لگا اللہ نے عرشتے ملاد منایا سارے نبیہ نو کٹھے کر کے ملاد منایا اور نبی پاس سلم نے اپنے صحابی نو کہا اے صحابی اٹھ میری ملاد پڑ اور جو تو گلہ تنجر کی دیا نا میں نالا مونڈا نشاہ جی صحیح کہہ رہے ہیں میں کہا اللہ یہ کس میں گاب مارے ہیں کہا لگا پوچھو میں گھڑا ہو گیا میں کہا کر صاحب سٹیٹی چلا گیا میں کہا ملاد دا مانا کیے کہا لگا ملاد دا مانا ذکر ازکار ذکر دی عربی دا ذکر ہے ذکر دی عربی ملاد کوئی نہیں کہا لگا توں دا سمیں کہا توں من پہلا میں نو ملاد دا مانا کوئی نہیں بتا کہا لگا میں نو کوئی نہیں بتا نا لگا دے تو چڑے آم بلین سے تنو پتہ ہی کوئی نہیں سی تینو ملاد دا مانا نہیں پتا تو آیا کیوں ممبر تے کہا لگا سڑو اللہ نے عرشتے ملاد منایا مولوی نے قرآن دی عیت پڑھی میں کہا حضرت جی ایت قدو نازل ہوئی ایک قدو نکال لے کہہ لگا عالم ارواد اندر جدو اللہ نے نبیاں نو کٹھیاں کیتا میں کہا سارے انو کہہ لگا میں کہا عالم ارواد اندر کٹھیاں کیتا او دو تا نبی دی پدیش نہیں ہوئی نبی دی پدیش تے بات چوئی تا پہلا اللہ نے روحہ تو وعدہ لیا نبیاں تو وعدہ لیا کہ اگر تسی زمین اندر چلے جاؤ اور نبی محمد الرسول اللہ آ جائے پھر اپنی نبوت اور شریعت چھڑ کے محمد گلام من جائے جو کہہ لگا دو جی دلید دے آجا میں کہہ دو جی دے آجا نبی پا کہندے نے حسان کھڑاؤ میری ملاد پڑ میں کہہ ملاد دا میں نا پدائش ہے کہہ لگا ہن جی میں کہہ کھڑاؤ میری پدائش پڑ کھڑے کسی دی پدائش پڑھیجئے بولو اور ذکرہ ذکار اس لی طریق دی ہو سکتی ہے پدائش کیسے پڑھیجئے میں کہہ نئی ہر نئی چیز بیدہ دے کہنے لگا فاس گیا ہے میں کہنے لگا پکھا جاتھ لے بیننا ہے میں کہنے لگا سموسا کھانا ہے میں کہنے لگا میں کہنے لگا مولوی تیرے سموسا کھانا پکھے تھے لے بیننا گڑی چھے بیننا موٹ سال چلانا گلی گا کہنے لگا نبی نے سموسا کھا دے میں کہنے لگے بھی تابدہ تے نبی بہنے موٹ سال چلایا ہے کینے لگا کھانے لگا سموسا کھاؤ اللہ امرے دے برابر سواب دے سموسا کھالو کوئی سواب نہیں مورسل دے بیجو بولو کوئی سواب نہیں اور میں کہا یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کے کرنے میں نہ سواب ہے نہ گناہ ہے تو بھی کہے پہنگا کی میں کہا تو بھی کہا دے ملاد منالو کوئی سواب نہیں نہ مناؤ کوئی سواب نہیں جدہ ہم کہے گا سواب تنو دلیل دینی پہ گی میں کہا دو آلوں دے وَمَئِ وَشَاكِ كِرْرَسُولَ وَمَئِ وَشَاكِ كِرْرَسُولَ وِمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَا وَایَتَّ بِغَئِرَ سَبِلِ الْمَؤْمِنِينَ نُوَلْ لَهِ مَا تَوَاللَّا وَنُسْلِكِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِيرًا اللہ تو اکل چھیلندہ ہے اللہ غیرت چھیلندہ ہے اللہ اسے طرح زلیل کردیندہ ہے پھر اکل تھلے راکے آپ اتھے بی جاندہ ہے پھر کس طرح بیٹھ دائے اکل تھلے راکے ہسی جا رہے ہوئی ہے اے تُسی بند کر دو ہم تنمنطق سنو سناوانگا تُسی بیٹھے جو زادہ جو ماشاد ہسی جا رہے ہوئی ہے تَعَسَابْ دھیان میرے بھی نہیں رکھنا ہے تو ساڑے استاد جی کہنے لگے شاہ جی میں کہا ہان جی کہنے لگا چلنا ہے میں کہا کی تھے کہنے لگا شبینے تھے چلنا ہے میں کہا کی شبینے تھے وہ شبینے تھے ساری رات قرآن پڑھ دے نیسی چلے گئے تو سامنے آگے کتے سامنے آگے کتے آگے اسی تینبندے ہوئے چوتا استاد ہوئے میں کہا استاد جی سامنے کتے آگے کہنے لگا پتر ٹینچن نہیں لینی پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کہا ستا جی کتے دا سلاح تنہ کی تل لگے کہنے کا پتر بڑا تل لگے میں کہا کی کہنے کا جے کتا یا واپی سی دی لاتنو آئے گا جے کتا یا دو جا تے سلاح سنن کے پیشان جائے گا میں کہا ستا جی اللہ دی گسمیں میں کہا ستا جی او تو بریلوی ساں میں کہا کیجی گل کی تھی او کتے واپی سننی کرنے ہیں ایک ہی کارے ہیں کہنے کا پڑھو اسی جو تو پڑھے آنا ایک ساڑے والا ہے استاد جی کہنے پھڑھو اے اوئیے میں کہا اللہ جی کی کہنے وہ میں یو شاکے کی رسول میں بہتی مات پیانا لہو لہو دا ویدہ بے گئی رسبل المومنین نوولے ہی مات والا ونسلے ہی جہنم وسات مسیرا تیرے میرے پیرو مرشد جنب محمد سل اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمد مرحبہ مرحبہ کے سراؤن دی ہے سرکار نو پچانو آپ نو رسول دی ہے سیدنا پچانو پچانو مرشد مصطفیٰ نے پچانو پیر مصطفیٰ نے ساڑا کوئی پیر نہیں ساڑے پیر مصطفیٰ نے ساڑا کوئی مرشد نہیں ساڑے مرشد مصطفیٰ نے ساڑا کوئی امام نہیں ساڑے امام مصطفیٰ نے ساڑی رو دے امام مصطفیٰ نے سڑے جسم دے امام مصطفیٰ نے سڑے حج روزے دے امام مصطفیٰ نے سڑے رکوع و سجود دے امام مصطفیٰ نے جاؤ اللہ کی قسم ایک عمل لے کے آئیے ہم کو گستاد کہتے ہو سرکار کو مانتے نہیں ہو رب قعبہ کی قسم ایک عمل لائیے جا میری نماز کو چیک کر جا میری ازان کو چیک کر میں ازان سے پہلے صلاة کیوں نہیں پڑتا حدیث مصطفیٰ کیوں نہیں حدیث مصطفیٰ نہیں ہے میں ازان اس طرح دیتا ہوں روایہ سی البخاری ازر میں ازان ایسے دیتا ہوں جیسے مصطفیٰ نے دی ہے میں دوری ازان دیتا ہوں پیغمبر کے صحابی نے دی ہے میں کیری ازان دیتا ہوں پیغمبر کے صحابی نے دی ہے میں جناب ازان سے پہلے سلات کیوں نہیں پڑتا مصطفیٰ کے صحابی نے نہیں پڑا میں وضو ایسے کرتا ہوں جیسے مصطفیٰ کے صحابی نے جناب محمد عربی نے کیا اور جناب کر کے دکھایا میں رکوع ایسے کرتا ہوں میں ہاتھ سینے پہ ایسے بانتا ہوں جیسے مصطفیٰ نے باندے میں رفعی دین اس لیے کہتا کرتا ہوں کیونکہ سیئل بخاری کے اندر پانچ حدیثیں ہیں میں اوچھی امین اس لیے کہتا ہوں حدیث مصطفیٰ ہے میں پاؤں سے پاؤں اس لیے ملاتا ہوں حدیث مصطفیٰ ہے میں جناب ازان کے بعد ذکر اذکار چاری کیوں نہیں کیتا حدیث مصطفیٰ نہیں ہے میں قبر پہ ملے یہ ٹھیلے کیوں نہیں لگاتا پیغمبر نے منع کیا ہے میں تقلید کیوں نہیں کرتا آتات مصطفیٰ ہے تقلید منع ہے میں جناب یہ جناب عرص اور میلے یہ چادریں کیوں نہیں چلاتا پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا میں قبر پکی کیوں نہیں کرتا نہ پیغمبر نے کی نہ کرنے کا حکم دیا میں جناب یہ کل چالیا ساتا داسا کیوں نہیں کرتا نہ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا نہ میں ملاد کے یہ جلوس کیوں نہیں نکالتا کیوں نے نہ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا اللہ کی قسم لائیے جناب سعی بخاری مسلم نسائی ترمزی ابن ماجہ ساری کتابہ جناب لے آؤ ایک حدیث ایک حدیث صرف ایک حدیث لے کے آؤ جس کی سند پیغمبر تک پہنچتی ہو جو سندن ٹھیک ہو جس کا تسلسل پیغمبر تک پہنچتا ہو رب کعبہ کی قسم تو حدیث سامنے پیش کرے گا میں حدیث سن کے یہ نہیں کہوں گا امام نہیں مانتا بزرگ نہیں مانتا بڑا نہیں مانتا جناب میرا ذہن نہیں مانتا عقل نہیں مانتی تو حدیث مصطفیٰ کرنا میرے سامنے پڑے گا جو سندن ٹھیک ہوگی میں حدیث سن کے جناب یہ نہ کہوں گا منحج نہیں مانتا جا قرآن کو الحمد سے لے کے ونناس تک تو سارا قرآن پڑھ میرے سامنے میں قرآن کی ایک عائج لے کے آ جناب کہہ لے حدیث کہتوں سناب اہلے حدیثوں یہ قرآن میں اندر ہے لیکن تمہارا اس پہ منحج نہیں عقیدہ نہیں عمل نہیں رب کعبہ کی قسم یہ سٹیچ چھوڑنے سے پہلے سمینہ و آتانہ کی آواز نہ ہو ہم تمہارے مجرم ہیں پھر ہم سے لڑائی کیوں پھر ہم سے جھگڑا کیوں ہم سے تبرہ کیوں ہم پیغمبر کی وئی ہم قرآن کی وئی پہ پیغمبر کی حدیث پہ کھڑے ہیں ہمارا ایک ایک عمل ایک ایک نظریہ یا رب کا قرآن سے ثابت ہے یا مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے تو حدیث لائے گا میں حدیث سن کے پتے کیا کہوں گا انما کانا قول المومنین انما کانا قول المومنین ازادو اللہ و رسولی نیاکم بینہم اینکولو سمینہ و آتانہ و اولائکہم المبلہون پھر میری میں کہہ سکنا جررت نہ کہہ سکنا سرکار کی آمد مرحبہ کیونکہ میں حدیث تے کھڑا ہوا میں قرآن تے کھڑا ہوا میں حدیث تے کھڑا ہوا میں پیغمبر دی جناب ہر بات دوں کے آئے پھر اسی بنے آئے سرکار کی آمد بولو سرکار کی آمد جنا سرکار کی آمد مرحبہ پیغمبر آئے جناب تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد باس کریے چاسی ہوں سرکار کی آمد مرحبا اوکوے جنہیں سرکار نو پچانے آئے مصطفیٰ نو پچانے آئے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جناب جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر گوڑا اندینے تووے لے کے اندینے جتوں اے جاندے نے پیغمبر اسنو تووے دیندے نے اے جے پیار محبت دا سلسلہ جاری ریا ایک دن گرن لگے یا رسول اللہ کی تے شادی کروا دو فرمایا میرے صحابی افنا صحابی نے کیا ہے اس نے رشتے واسطے کیا ہے وے تو چلا جا اے پیغمبر دے صحابی گئے نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھٹ کھٹایا سامنے آن والا جناب اے جناب لڑکی دا باپ آیا کس طرح ہے فرمایا تُسی نبی پاک نو اپنی بچی دے شادی واسطے کیا سی جی کیا سی فرمایا میرے نل شادی کر دو وہ پیغمبر نے بیجیا وے کہن لگا تجھے سے شادی کر دے نہ تیرا گھر نہ در جناب قد کا چھوٹا ہے موپے جیچک کے نشان ہے جناب تجھ سے شادی کر دے ہماری بچی نازو نکھرے والی تجھ سے نہیں شادی کر سکتے ہم نے نہیں کرنی شادی اے ساری گفتگو بچی سن لیندی اے بچی کہن دی اببا جی نہیں پچھانے آن سرکار کی آمد تُسی پچھانے آنی سرکار نو نہیں پچھانے آن فرمایا کی کہن لگیے بیٹا فرمایا یا رسول اللہ جشتہ قبولے کیونکہ میں جان گئی آن سرکار کی آمد اببا جی جس نو رسول مال لیے جس نو نبی مال لیے اس دی گلان دنکاری نکی تی دا اس دی ہر گل من دی دیے انہا مہ کانا کولال مومنین اببو جی میں کتنی خوش نصیبہ کسی دے رشتے چاچے تائیکن کسی دے رشتے ماں باپ کرن میرا رشتہ محمد مصطفیٰ کرے میں کتنی خوش نصیبہ میں پچھان گئیا سرکار کی آمد بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا اے بھی کہن دے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اور کہنے لگا وابیو وابیو تُسی جو کہن دے اسی پیغمبر نو منے آئیں پھر تُسی جنابے کیوں نہیں کر دے جشن کیوں نہیں منان دے تُسی گلیاں کیوں نہیں سجان دے میں کیا کی کریے کہنے لگا منن دا مانا اے کہ گلیاں نو سجاؤ میں کیا سیدنا حسین نو مندے کہنے لگا ہاں مننے آ میں کیا تُسی مہرمچے پٹ دے کیوں نہیں تُسی مہرمچے کیوں نہیں پٹ دے یہ سیدنا حسین نو مندے کہنے لگا پٹنا منہ وے سرکار کیسے دے کوئی فوت ہویا وے شہید ہویا سرکار پٹے کوئی نہیں میں کہہ سرکار دنیا تے آئے آپ 63 سال آپ کی زندگی ہوئی ہے ایک دفعہ جلوس نکالا اور اللہ کی قسم حوالہ لے کے آئیے آپ جناب 63 برس آپ کی زندگی ہے اور نبوت کے بعد یہ دن آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا سرکار نے یہ دن نہیں منایا تو کہتا ہے کہ مجھ کو پتا لگا کہنے لگا نہیں اگلے دنے کے نوات ڈنگر آیا انہیں کہا بابیو قرآن چلکی آئے میں کہ کی لکھی آئے کہنے لگا اللہ کہندہ ہے خوشی مناو کی کریے کہنے لگا خوشی مناو میں کہ کی میں منائیے کہنے لگا ڈھول و جاؤ ڈھول و جاؤ میں کہ کیوں بجائیے کہنے لگا خوشی تا اینجی ہندی ہے انہیں کہا بابیو خوشی کو یہی ہندی ہے خوشی یہی ہندی ہے لکھا خوشی یہی نہیں ہندی خوشی تا بنگڑے پاؤ ڈھول و جاؤ خوشی تا ایندہ نہ آئے میں کہا کتے لکھے کہنے گا قرآن چھے میں کہا ایت کس تے نادل ہوئی کہنے گا نبی پاک تے میں کہنے گا نبی پاک نو میں نا سمجھ نہیں آیا اس تو با صحابہ آگئے صحابہ نو میں نا سمجھ نہیں آیا پھر تابی آگئے انہ نو مانا سمجھ نہیں آیا پھر تبا تابی آئے انہ نو میں نا سمجھ نہیں آیا پھر جناب محدثین آگئے انہ نو میں نا سمجھ نہیں آیا پھر امام آگئے انہ نو میں نا سمجھ نہیں آیا پھر بزرگ آگئے ہونا نوی میں نا سمچے نہیں آیا ایٹھنگر دوزار تیچے آیا ہے انہوں پتہ لگے آئے کہ فلیفرہو دا مانا ڈول بجانہ ہے نہ سرکار کو پتا چلا نہ صحابی کو پتا چلا نہ تبہ تابی کو پتا چلا نہ محدثین کو پتا چلا نہ بزرگوں کو پتا چلا تجھ کو پتا چلا کہ جناب فلیفرہو کا مانا ڈول بجانے کہنا ڈول بجاؤ میں کہا بجائیے کہنا ڈول بجاؤ میں کہا مولوی کہنا ڈول بجاؤ میں کہا سننے پلاٹ لے لے آئے کہنا ڈول مارے ہے کوئی نہیں کہنا ڈول نہیں میں کہا خوشی ہوئی ہے کوئی نہیں کہنا ڈول بجاؤ میں کہا فلیفرہو دا مانا ڈول مارنا ہے مکان لے ویں ڈول بجاؤ موبیل نہ مان لے ویں خوشی ہندی آئی فون لے لے تو خوشی ہندی ہندی میں کہا ڈول بجاؤ گھر بیٹی پیدا ہو جائے دھول وجہ نبی ان کاموں سے روکنے آیا تو قرآن کی بھی جناب وہ مانا کر رہا ہے جو محدثین نے نہیں کیا مانی بھی اپنے پاس سے کہنے لگا مار گیا سوائے ابلیس کے سبی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں کہنے لگا ابلیس نے جنہاں نے خوشیاں منایا نہیں ہر نے خوشی منائی ابلیس تو علاوہ میں کہا پیغمبر تھی زندگی چھے دن تناب 63 مرتبہ آیا پیغمبر نے نہیں بنایا نہ عزباللہ تیرا فتوہ کتھے جہالت تے لگیا صدیق عمر عثمان تھی زندگی چھے دن آیا تیری جہالت تھی وجہ تو فتوہ کتھے جا لگیا جناب صحابہ اکرام حسنو حسین تھی زندگی چھے دن آیا تیری جہالت تھی وجہ تو فتوہ کتھے لگیا جناب کسے نو مانا دا نہ پتا لگا نہ اممہ عیشہ نو پتا لگا نہ حسنو حسین نو پتا لگیا نہ کسی صحابی نو تابی نو نہ تبا تابی نو کسے نو نہ پتا لگیا تین نو ہی لگیا پتا تے پیشلے سال کی ہویا اے پیشلے جال دوسری ویکی ہونا ایک بنائیا شیطان ویکی ویڈیو ایک شیطان بنائیا اندھے گا جے پٹا پایا پٹا پا کے انہوں نچایا میں کہے کونے گھنگا شیطانے میں کہا شیطان تاڑے ہتھ میں کہا پہلے تے زہر کدے نہیں ہویا اے تھے کیوے ہویا اے میں کہا شیطان تا اللہ بھی قسمیں کدے زہری طورتیں دیکھیا ہی نہیں تسی کتوں نے اندھا کہنے گا اتنا سی آپ بنایا ہے میں کہا ان پتا لگیا ہے شیطان وی تاڑے جو ہی ہیں شیطان وی تاڑے جو ہی ہیں کہنے گا نہیں میں کہا کونے کنسی بنایا ہے میں کہا کدے کچھ نصیب ہو شیطان بھی بنا لیندے ہو پھر ملتان اندر ایک اہور بنا لئی نبی پیغمبر یہ چیزیں ختم کرنے آئے تم نے کسی کی بیٹی کو میک اپ کروا کے ہوروں سے طبی کر کے تُو نے بتاؤ جناب یہ جنت کی بھی توہین نہ کی اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں انہی کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تُو کہتا ہے ہور بھی ہماری شیطان بھی ہمارا سارا چکر تمہارا پھر کہتے ہو ہم نہیں مناتے اسی حکم کر دی نہیں جڑا مصطفیٰ کی حکم نہیں دیتا بولو اسی کام کر دی نہیں سانو منانا اے تیہ لیا لے کے آ کہنے لگا پھر تاڑے واسطے بھی دلیل آگی وابیوں میں کہے کی دلیل آئی کہنے لگا ابو لاب نے بنایا ہے ابو لاب نو جناب جدو لونڈی نے آ کے کہا کہ ابو لاب تیرے بتیجہ پیدا ہویا ہے اس نے انج کیتا میں کہا وہ کہنے لگی کیچا کے لے آوان انج کیتا ہے وہ پانی لے آئی کہنے لگا نہیں میں کہا دو دلے آئی کہنے لگا نہیں میں کہا انہی جوتیاں اٹھا لے آئی کہنے لگا نہیں اینجو جو کیتے وہ بولی تے ہے ہی نہیں اے جی میں کوڑے ہی کھڑا سی کہنے لگا وابی ابو لاب نے دین منایا تو اسی نہیں منا دے اس نے جناب انگلی دا اشارہ کیتا اور جناب لونٹی نو ازاد کر دیتا ابو لاب نو سوار والے دین جنم دے اندر دودھ ملدہ ہے ملک شیک ملدہ ہے دودھ ملدہ ہے ابو لاب نو میں کیا ملدہ ہے کہنے لگا نہیں میں کہا ابو لاب قبر اندر وے کیا ہے کہنے لگا نہیں میں کہا تینوں کی نداز دیتا انگلی چھ دودھ داندہ ہے تے قرآن کہنے ابو لاب برباد ہو گیا اس نے مالوی برباد ہو گیا اے حلاک ہو گیا اس نے بیوی بچے حلاک ہوئے سب حلاک ہوئے مولوی کہنے ماں اغنان ہمالو ہوا ماں کساب سا یسلا نارنزات اللہب قرآن کہندہ ہے ابو لاب نو کوئی شہوی نہیں مل دی اے پہلا ملادی سے کتے پہنچ گیا بولو جہنم اندر پہنچ گیا میں کہا ابو لاب نے منایا کہنے لگا منایا میں کہا ابو لاب جناب اس سال منایا اس تو اگلی باری دن نہیں آیا کہنے لگا آیا میں کہا اس تو اگلی سال آیا کہنے لگا ہاں آیا میں کہا اس تو اگلی سال بھی لوڈی ازاد کیتی کہنے لگا نہیں میں کہا پھر اس نے ایک دفعہ منایا تو ایک دفعہ منا کہنے لگا وابیو ایک نوہ آیا انہیں کہا سنو سنو وابیو میں کہا سڑا کہنے لگا اللہ نے جدو پیغمبر دنیا تھے آئے جناب پیغمبر نے جناب اللہ نے جبرہ السلام نے تین جنڈے لائے میں کیا کی تھے کہنے لگا ایک پہلے سمان تھے ایک دوسرے سمان تھے ایک جناب پہلے سمان تے ایک بیت اللہ تے ایک مسجد نبوی تے میں کہا پیغمبر آئے تین جنڈے لائے کہنے کا ہاں میں کہا کی تے کہنے کا ایک پہلے سمان تے میں کہا سمان تے گئے ہیں کہنے کا نہیں میں کہا دیس چے آیا ہے کہنے کا نہیں میں کہا قرآن چے آیا ہے کہنے کا نہیں میں کہا تین گند سے ہے تے دوجہ جنڈا کہنے کا مسجد نبوی تے تے نبی جدو آئے آپ نے حجرت کی تی تفیر گئے مدینہ تفیر مسجد تبیر ہوئی تے جنڈا جڑی تبیر ہوئی نہیں تے جنڈا کی بھی لگیا سرکار کی آمد مرحبہ کی میں ہے سرکار دی آمد سرکار دا فرمان آجائے آؤ جس جنہ سے تسی جلوس ملان دے ہو اسی کیوں نہیں جلوس ملان دے اسی کیوں نہیں کر دے آؤ جناب جیڑا کم تو کرنا اللہ دی قسمیں نہ قرآن تو ثابت نہ قرآن تو ثابت نہ حدیث تو ثابت تو تو اوہ کم کر رہے ہیں جڑا قرآن تو ثابت نہیں جڑا حدیث تو ثابت نہیں سرکار جناب دنیا تو آئے آبدی پیدا شاک آبدی ولادت حق لیکن آبدی وفات بھی برہا کے قرآن نے بیان کی تے انکا مییتون و انہم مییتون جناب پیغمبر جس طرح دوسرے فوت ہوگے تسی بھی فوت ہو جاؤگے کہتے قرآن نے کیا کل انہ سلا تھی و نسکی و مہیا یا و مماتی لِللہ رب العالمین نبی علیہ السلام آئے جناب آپ جنازہ پڑھا کے آ رہنے توجہ میں شروعوں دینے جس دن جناب تو گلیاں بزار سر جانا ہے سرکار مدینہ کیسا ہے سرکار کی آمد مرحاب آبرہ کے لیکن سرکار دا مدینہ آؤ میں مدینہ دا مندر دسنا چانا وہاں پیغمبر آئے پیغمبر نے جناب پٹی مبارک سار اندر بننی ہوئی ہے اممہ جی عیشہ پشتیا نے یا رسول اللہ سارت پٹی کیوں بننی ہے فرمایا عیشہ میرے سار اندر در دے فرمایا یا رسول اللہ میرے سار جوی در دو رہے ہیں فرمایا عیشہ اگر تو فوت ہو جائے اس طرح دن آلتے نوچ جناب گسلوی آپ دے ماں تیرا جنازہ پڑھا ماں فرمایا یا رسول اللہ تستا جانے ہو عیشہ فوت ہو جائے اور میں نوی شادی کا لماں فرمایا نہیں عیشہ اے پیار دیاں اللہ نے آپ جناب گینے آپ نے مقردی نماز پڑھائیے پیغمبر جناب آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بندے نے افتیار دیتا ہے وہ چوہے تے دنیا تے روے وہ چاہے تے چلا جاوے چاہے تے دنیا تے روے پر اس نے اپنے صحابہ میں ملا رہا اس بندے نے راب نان ملاقات دا فیصلہ فرما رہا ہے سیدنا صدیق رو پئے فرمایا عمر نے اے صدیق رو کے روئے ہو فرمایا صدیق عمر جتے میں پہنچیاں وہاں تو نہیں پہنچیاں اے جناب فرمایا عمر نے نبی پاک اسے عام بندے دی گالکارے نے فرمایا صدیق کون ہو سکتا ہے اللہ دی سرزمین دے جنہو اللہ اکتیار دے ساڑھے پیرو مرشدی نے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے نبی پاک فرما دے نے میرے غلام میں رب نے زمین دے زمین دے خزانے آنے دیا چابیاں دی دیا نے کہ میرے نبی تسی رہنا چاہو ساری دنیا رہ سکتے ساری زندگی رہ سکتے ہو اگر تسی راب نے ملاقات کرنا چاہو جس طرح تانو بہتر لگے فرمایا یا رسول اللہ تسی ساڑھے کھو رہ جو یا رسول اللہ تسی ساڑھے کھو رہ جو فرمایا نہیں میرے صحابی میں راب نان ملاقات نو پسند کر لیاوے میں جناب مر اپنا ملاقات دا خواہش میں نا نبی علیہ السلام نو جناب طبیعت بگڑ دی گئی آپ دی طبیعت ناساز ہو گئی مدینہ جناب اے مدینہ جس دن تیری جھنڈیاں لگ دیا نے جس دن تیرا نظام سجدہ مدینہ دا کی منظر ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشادی نماز دا ٹیم ہویا ہے پیغمبر جناب فرمادے نے آپ دے گشی تاری ہو گئی آپ دے اوپر پانی ڈالیا گیا پانی آپ نو گشی جناب جناب ختم ہوئی فرمایا ایش آزان ہوگی جناب جماعت ہوگی کے نہیں یا رسول اللہ جماعت کوئی نہیں ہوئی پھر آپ بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آئی فرمایا ایش آج جماعت ہوگی کے نہیں یا رسول اللہ کون آئے مسلح مصطفیٰ تے آپ حاضرون آپ ناظرون کون آئے مسلح مصطفیٰ تے ایش آج جماعت نہیں ہوئی فرمایا ایشا جتیسری بار جناب جدو گشی ختم ہوئی فرمایا ایشا صدیق نو کہ جماعت کرائے ایشا کہنگی یا رسول اللہ سیدنا صدیق بڑے جنام نرن طبیعت والے او آپ دے مسلے تے نہیں کھڑے ہو سکنگے یا رسول اللہ کسے اور نو کہہ دو آپ اپنی دوسریاں جناب نبی پاگ دیاں بیویاں نو لے کے آئے پیغمبر نو سفارش کرو کہ آپ جناب جماعت کرادن پیغمبر کسے اور دانا لے دانا فرمایا نہیں ایشا سمانتے اللہ نہیں مندان جناب سیدنا صدیق جماعت کرارہے نے آپ دی تھوڑی جی طبیعت سمڑیے آپ نو سیدنا عباس دے سیدنا علی نے پکڑی آئے پیغمبر نو لے کے چاہ رہے نے آپ دے دونوں مپیعوں پاؤں مبارک جناب دونوں پاؤں مبارک زمین اتے گسٹ دے جا رہے نے جس دن تیری جنیا لگن جس دن تیرا نظام سے جیمتی نے دی حالت کیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سالت اندر نے نبی پاؤں صلی اللہ علی نے جناب صحابہ اکناہ انہوں پتا چلے پیغمبر آ گئے نے آپ نے کھنگورے مارے کہ صدیق پچھے آٹ جائے آپ آئے نے فرمایا نہیں صدیق کھڑا رہا کھڑا رہا ہے اپنی جگہ تے کھڑا رہا ہے پیغمبر آ کے مسلے مبارک تے بیٹھ گئے پیغمبر بیٹھے نے صدیق نماز پڑا رہا ہے آپ نے جناب نماز پڑھائی ہے جناب نماز پڑھائی ہے نبی پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد آپ مسجد اندر نہیں آئے اس تو پہلے مگرف تو پہلے جدو پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں کیسے دا بدلہ میرے تو لینہ ہوئے میرے تو کوئی جناب کوئی بندہ ناراض ہوئے مصطفیٰ تو بدلہ لے جاؤ جی آپ دی آمدھا کے جی آپ دی پدیشہ کے بلکہ نبی پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے صحابی رسول گورنر دی ہسی یہ جان جا رہے نے فرمایا میرے صحابی ہو سکتا ہے آئندہ سال تیری میری ملاقات نہ ہوئے اے تیرے گام جناب میں کیوں نہیں جشن مناں دا میں کیوں نہیں دن مناں دا اے مدینہ دی حالت کیے جس دن تیریاں جھنڈیاں لگیاں لیٹا لگیاں جس دن تیرے نارے لگ رہے ہیں اے مدینہ دی حالت کیے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے نے آپ گوڑا انہیں آپ دی تذبیت نہ سازے آپ کو روستو بات گیا نہیں سینا صدیق جماعت گرہ رہے نے نبی پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم عشاء فجر داویلہ ہیں آپ نے کیا ہے شاہ جماعت ہوگی کہ کہیں نہیں یا رسول اللہ جماعت ہو رہی ہے آپ نے اجھے کھڑکی کھولی ہے کھڑکی دے اندروں آپ نے دیکھیا ہے صدیق جماعت گرہ رہے نے اصحاب رسول جماعت نماز پڑھ رہے نے ایک صحابی پچھے ہوئے فرما رہے ہیں مصطفیٰ دا چہرہ اینج نظر آ رہے آئے جیوے ریل دے اتے قرآن سجیا ہویا ہے قریب سی صحابہ اکرام نماز توڑ دیں دے آپ جناب کھڑکی بند کر دی تھی نبی پاؤں صلی اللہ جناب اگلا دن آیا ہے آپ دی طبیعت بگر دی جا رہی ہے سی نبی پاؤں صلی اللہ کو صدیق آئے یا رسول اللہ میں کافی دنوں کے گھر نہیں گیا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں دوں میں گھر چکر لائے آماں فرمایا صدیق جلدی واپس آئیں صدیق جا رہے نے مصطفیٰ صدیق دیکھ پچھوں کمر دے دیکھ رہے نے سوچ رہے ہونے صدیق آئی تو بعد مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا آئی تو بعد مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا نبی پاؤں صلی اللہ نے پیغام بیٹیا امہ جی فاطمہ آئیا حسن و حسین وی آگئے نے فرمایا فاطمہ اینجل اگدہ جی میں تیری اور میری جدائی دا وقت گریب ہیں فرمایا فاطمہ نبی پاؤں صلی اللہ غامناڑ جناب بماری بھی کشش ہیں بماری تنکاری ہے آپ فرما رہے نے فاطمہ کہہ رہی ہے ہائے اببا مرے باپ دیسکتی ہائے میرے ابا اللہ میرے باپ دیسکتی میرے باپ دی تکلیف فرمایا فاطمہ آئی تو بات بابے دی تکلیف ختم ہو جائے گی آئی تو بات تکلیف آئں ختم ہو جانیں گے میں کیوں نہیں جشن مناں دا فرمایا آئی تو بات تکلیف آئں دور روجنگیا فاطمہ рونہ شروع کر دیتی آپ نے فاطمہ نمکریب بلایا فرمایا فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت قریب ہے فاطمہ رونیاں شروع کر دیتیاں پھر بلایا فرمایا فاطمہ سہلے بیچو سب تو پہلے تیرے نال جنت اندر ملاقات ہوئے گی سیدہ فاطمہ مسکراریاں نے جس دن تیرا جشن ہے جس دن تیرا جلو سے سیدنا حسن حسین نے چار پائی پکڑی ہے جناب نبی پاس سلم اممہ جی ایشہ نے کو چلٹایا ہے آپ فرما رہے ہیں جناب ایشہ میرے امتیاں نو کہہ دینا نماز دا خیار رکھنا جناب تیتاں تے ظلم نہ کرنا اممہ جناب ای اللہ میری قبر نو ایمید گانا بنانا ای اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا ای اللہ میری قبر نو اید گانا بنانا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اممہ رفیق علالہ پھر ورما رہے ہیں السلام جناب اینج آپ دے ہو جہاں انگلی مبارک اوپرے اینج انگلی مبارک اوپرے نیچے آگئی نبی پہ سلم دنیا تو چلے گئے اممہ جی حفاظ عائشہ رضی اللہ اوپر کھڑیا نے آپ نے انجل جناب مدین جناب مسجد نبی دی سیڈ گھو لیے فرمایا میرے صحابہ تڑے پیر و مرشد دنیا تو فوت ہو گئے کہرام پچ گیا مسجد نبی وی اندر صحابہ اکرام رو رہے ہیں کوئی دیوارہ نہ لاکے رو رہے ہیں کوئی جناب سارے مدینے اندر جدو پیغمبر مدینے اندر آئے اس دن تو روشن دن کوئی نہیں سی اور اللہ دی طرف ہو جدو آپ دنیا تو گئے ہندیرہ چھا گیا صحابہ اکرام فرمادے نے سانو ایک دوجہ دا ہاتھ نظر نہیں آریا میں کس طرح بطیاں لاما میں کس طرح جلوس مناوا میں کس طرح لیٹا لاما جناب سیدنا عمر کہن دے نے جس نے گیا جناب نبی فوت ہو گئے تلوار عمر اس دا مقابلہ کرے گی سیدنا صدیق واپس آئے نے رستے دے اندر خبر ملی ہے جناب صدیق نو کیا صدیق قد مصطفیٰ تو جدانی اوہ اس اوہ آج کس طرح ہو گئے ہو صدیق تاڑے پیر و مرشد دنیا تو چلے گئے لیں سیدنا صدیق آئے نے آپ نے جناب آئے نے آپ نے دونوں جناب آپ دے ماتھیں مبارک تے اپنے ہوت رکھے آپ نے نبی پاگدہ بوسا لیا فرمایا یا رسول اللہ تاڑی زندگی بھی پاکیزہ سی تاڑی موت بھی پاکیزہ ہو گئی سیدنا صدیق مسجد اندر گئے صاحب اکرام رو رہے نے سیدنا عمر کہہ رہے نے جنہیں کیا نبی ہوتوں گئے تلوار عمر اس دم قابلہ کرے گی فرمایا عمر اِنَّا کَ مَيْتُن وَاِنَّا ہُم مَيْتُون وَمَا مُحَمَّدُن اِلَّا رَسُول خَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ سیدنا صدیق عمر فرمان دینے میں نو اینج لگ دینے جی میں آئیتہ جی نازل ہوئی سیدنا صدیق عمر نے تلوار نلام چے پا لئی اور ڈائیاں مار کے رونے نے مہجشن کے سرامنا سیدنا فاطمہ کہہ رہی ہے ہائے ابباجی یا ابات آئی اے ابباجی آج تو باجی بری لائے گا میں حسن الگوہ کے دنیا تے نہ ہی جیستے آندہ سے اتا چلے گئے نے اے اللہ انجنا آپ رو رہی ہیں نے حسن و حسین وی رو رہی ہیں اممہ جی ایشہ وی رو رہی ہیں اصحاب رسول وی رو رہی ہیں تو جشن منا رہے ہیں میں کس طرح جشن منا رہا آپ دو تے غامت جناب اصحاب رسول تے غامت آ رہی ہے نبی با سلام جناب تین دے ناب دی میت مبارک مدینے وی اندر پئی رہی صحاب رسول آندے رہے جناب فردن فردن آ کے آپ دا جنازہ پڑھ دے رہے پھر آپ نو گسل دیتا گیا نناب مسئلہ بن گیا نبی با سلام نو گسل جدوں دیتا جے رہے آئے آپ دے کپڑے اتارے جان کے نا دے جان اللہ وینو گشی تاری ہو گئی اللہ سمان تو واضح رہی ہے میرے صحابہ میرے مصطفیٰ دے کپڑے نہ اتارنا اے بکیزہ روئے اے موت در روئے سومت کے جناب اللہ دی سرزمین تے ہے ہی کوئی نہیں صحابہ رسول لے گسل دیتا ہے جناب تیسرے دن آپ دا جنازہ پڑھایا گیا ہے جنازہ پڑھیا گیا ہے نبی با سلام دا جنازہ فردن فردن پڑھی جا رہے نے پھر تیسرے دن آپ نو لاد مبارک اندر سیدنا علی سیدنا باس سیدنا باس دے بیٹے نے قبر مبارک اندر اتارے آئے جدو جناب قبر اندر اتارے آئے سیدنا مگیرہ بن شعبہ کہندے نے اے باس نبی با دے دونوں گوٹھیاں دے جناب گوٹھے دونوں اے لادنی کھولے فرمایا میرے ہتھ اندر پتھریں تو تھلے آکے آپ ہی کھول دیں انہیں آکے جناب بند کھول لینے اے جب پتھر پا دیتے قبر مبارک تیار ہو گئی جدو واپس گئے نے سیدنا فاطمہ فرما دیا نے اے انس اتنے سونے چہرے دے کس طرح مٹی پائے ہو اے انس جس دے بگار ایک پالی رہن دے سو اس چہرے نکسرہ زمین دے اندر جناب جسی قبر اندر اتار آئے ہو فرمایا جناب تدویرہ کام کر گئیاں اسی کی کر سکتے سا اے مدینہ اے لے جناب صحابہ دا مدینہ میں جچن کیوں نہیں بناندہ سیدنا عمر جناب سیدنا فاطمہ پیغمبر دی وفات تو بعد چھے ماں زندہ رہیاں فاطمہ نے قدے مسکر آیا نہیں فاطمہ کھولتے پیغمبر نہیں آئے جناب سیدہ فاطمہ کھولتے مسکر آیا نہیں باپ دی جدائی اندر نمازی عائشہ فرما دیا نے جناب پیغمبر دے جان تو بعد غم میں اس قدر مرتے چھا گئے راتیاں پہاڑیاں بن گئیاں رات بھی پہاڑاں دے برابر ہو گئی لوگوں سوچو جدو ساٹھا کوئی قریبی دنیا تو چلا جائے کس طرح کام ہوئے کس طرح کفیت ہوندی اے صحابہ رسول جڑا انہوں ساری کائنات تو افضل جڑے جناب پیغمبر جناب صحابہ کہندے جدو پریشان ہوندے پیغمبر دی محفل اندر آ جاندے پریشانیاں دور ہو جاندیاں تکلیفان دور ہو جاندیاں تقاوٹا دور ہو جاندیاں اے مدینہ میں جشن کیوں نہیں مناندہ اے صحابہ رسول پریشان سارے پریشانے میں کس طرح جشن مناندہ سیدنا عمر تے سیدنا صدیق بیٹھے نے فرمایا سیدنا صدیق صدیق کہندے نے عمر چلو نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپی کول پیغمبر اکثر ہو نہ گول چل دے سن پیغمبر دی جناب پہنچ کے آئیے پیغمبر تیر کو لاندے اندے سن جناب سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیتا فرمایا بلال کی در جارے ہو فرمایا کس طرح رہ سکنا وہاں پیروں مرشد نظر نہیں آندے میں کس طرح جشن منا ناما اللہ کی قسم سنو ہم اس لئے جشن نہیں مناتے کہ جا جو تو کر رہا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے تو جس پہ لگ گیا ہے نہ وہ قرآن میں ہے وہ نہ حدیث میں ہے تو جدر چل پڑا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے میں یہ جشن کیوں نہیں مناتا کیونکہ اصحاب رسول پیغم کی قفیت ہے جناب سعی بخاری مسلم حدیثے کے اندر پیغمبر کی وفات کے تذگرے ہیں اصحاب رسول کے آسوں ہیں اہلِ باتِ بیت کے آسوں ہیں ازواجِ رسول کے آسوں ہیں میں جشن کیسے مناوں میں کیسے جناب بزاروں کو سجاؤں میں کیسے بائر آکے نعرے لگاؤں میں کیسے یہ اپنا سب کچھ کروں میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اصحاب رسول پہ غم ہے جب غم کی قویت ہو پھر جشن نہیں منائے جاتے جب اصحاب رسول جس دن دنیا سے گئے اس دن کو جشن نہیں کیا جاتا جشن کو تم نے اپنے پاس سے رٹھ کے دین کا حصہ بنایا جاتا ہے ہم سے کچھ منوانا چاہتا ہے یا رب کا قرآن لا یا محمد کی حدیث لا پھر میں کہنا چاہتا ہوں آؤ اللہ کی قسم قرآن کو تھامو حدیث کو تھامو ان جناب رٹوں سے بائر آؤ ان جناب محلویوں کے چکروں سے بائر آؤ ان جناب اپنی جناب خلافات سے بائر آؤ ان بیدات سے بائر آؤ بیدات چلتی کہیں جلتی گئی پہلے تم نے صرف جشن نکالا پھر جشن سے تم آبے آگے نکلے اللہ کی قسم آپ خود یہ پریشان ہے اب عوام ہاتھ میں نہیں آئی کئی پہ ڈھول ہیں کئی پہ جناب سرنگی ہیں نبی تو ان چیزوں سے منع کرنے آیا کئی پہ جناب یہ گولے چلائے جائے ہیں کبھی آتش بازی کی جائے پیغمبر ان چیزوں سے روکنے کو آیا پھر تو بزار سے جا کے وہاں عورتیں بھی ہیں وہاں مرد بھی ہیں جناب بھاشی ہو رہی ہے بدکاری ہو رہی ہے ہم اس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ ہم قرآن پہ قائم ہیں محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ قائم ہے اور آج ہو کدھر وَإِذَا كِلَ لَهُمْ تَعَلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولَ رَائِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَنَكَ سُدُونَدَا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے